درود بربان و ذولیخہ آپ پر بھی خداوں کا درود ہو یوزی آسیف کو اطاعت کرنے پر آمادہ کرسکے ہیں نئی بانو حضور وہ وہ مطی ہونے والوں میں سے نہیں ہے اسے مطی کرنا اتنا دشوار پہ تھی آپ نہیں کرسکے میں نے اسے برانی غلام کو زندان میں اس لیے ڈلوایا تھا کہ اسے پابندے سلاسل کر کے بھوکا پیاسا رکھیں تاکہ وہ تائب ہو جائے لیکن آپ نے تو اسے اس کی ہاتھ پا چھوڑ رکھا ہے بانو مطرم پابندے سلاسل تو اسے کیا جائے جو بھاگ رہا یوزی آسیف گریسپا نہیں بھوکا تو اسے رکھا جائے جو بسیار خور ہو یوزی آسیف کو کھانے سے رغبت ہی کہاں ہے کوڑے تو اسے مارے جائیں جو مجرم ہوں اور وہ کوئی مجرم نہیں تو پھر یہ حقیقت ہے نا کہ یوزی آسیف نے آپ سب کو بھی اپنا کرویدہ کر لیا ہے اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے میں میں بانو زلیخہ کو حق پر سمجھتا ہوں کیونکہ وہ یوزی آسیف کی اس قدر شہدائی ہیں وہ واقعی چاہے جانے کے لائق ہے میں چاہوں گی کہ کاری ماما ان سے جا کر بات کریں آپ انہیں ان کے پاس لے جائیں نگہبان یوزی آسیف کو کمرہ مراقعات میں لے کرو آپ میرے ساتھ آئیے آبیا ہے موسیب وشاک موسیب موسیب آپ جاہے سکتے ہیں اب کیا ہوا کاری ماما اب تک بانو زلخہ کے ذہن میں وہی خیالات تے باطل پناپ رہے ہیں خواب اور خوراق تو ایک مدد ہوئی بھولا بیٹھی ہیں لیکن آپ کی یاد سے فرار ممکن نہیں وہ یہ ان کی حالت پر رحم آتا ہے ایک آش اپنے نفس کے اس قدر مطی ہونے کی بجائے وہ اپنی عقل کے دعبے ہوتی ہیں عاشق اور عقل زلخہ عاشق نہیں ہے حوص کو عشق کا نام متیں کاری ماما عشق مقدس ہے جو گناہ آلودہ دلوں میں جاگزی نہیں ہوا کرتا تم بانو زلخہ کو گناہ آلودہ کہہ رہے ہو خداوں کی قسم اگر وہ اجازت دے دی دی تو میں تمہیں دیرے شکنجہ تسلیم ہونے پر مجبور کر دیتی لیکن کیا کروں کہ بانو زلخہ ہمیشہ حائل ہوتی ہیں زلخہ جانتی ہیں کہ یوزار سیب تسلیم ہونے والا نہیں اسی لئے آپ کو سخت گیری کی اجازت نہیں دیتی میں زلخہ کو بے انتہار چاہتی ہوں اور ان کی خواہشات کے حسول میں ہر ممکن مدد کروں گی خواہب یہ خواہشات حوص پر مبنی ہو خواہش پر مجھے آپ کی آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن زلخہ کو ہے میں محض زلخہ کی خاطر یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو راہ نجات بتاؤں آپ زلخہ کو کتنا چاہتی ہیں اپنی جان جتنا جبکہ میں اپنے خالق کو اپنے تمام وجود سے بھی زیادہ چاہتا ہوں اور آرزو یہ ہے کہ اپنے آمال کے ذریعے اسے رازی کروں نہ کہ زلخہ کو میں تمہیں قول دیتی ہوں اگر زلخہ کی اطاعت کر لو اور اس کی دیرینہ خواہش پوری کر دو تو تم فلفور آساد کر دیے جاؤں گے زلخہ سے کہہ دیجئے گا یوزار سیف گناہ آلودہ زندگی کہہ وہ آزادی کا خواہہ نہیں بہتر ہوگا وہ بھی اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچیں کیا مصر کی خواتین میں افت و پاک دامنی اور اپنے شوہر سے وفاداری کی کوئی اہمیت نہیں زلخہ سے اپنی تمام تر چاہت کے باوجود میں یہ کہوں گے کہ واقعی وہ بہت بری عورت ہیں وہ کیوں جناب پوتیفار جیسے صاحب مقام اور منزلیت شخص کے ہوتے ہوئے تم جیسے شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اگر زلخہ کو اس معبود حقیقی کی معرفت ہوتی تو وہ ہرگز یوسف جیسے ناچیز بندے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتیں خدا بندہ زلخہ کو ان کے نفس کی قید سے نجات عطا فرما اور ان کے قلب کو نور ایمان سے منور فرما دے اسے یہی پڑا رہنے دو گلنے سڑنے کے لیے جس دن سورج مغرب سے نکلے گا جس دن سورج مغرب سے نکلے گا جس دن سی برہائی پاتے گا حرکت کرو زلخہ کی مثال اس جواری کسی ہے جس کا سب کچھ دعو پر لگ گیا ہو لیکن ظاہر نہیں کرتا وہ خود کو سنگدل ظاہر کرنا چاہتی ہیں لیکن کرنا ہی باتیں آپ پر خدا کی رحمت ہو آپ پر بھی خدا کی رحمت ہو میں یعقوب نبی کی تلاش پہ ہوں ان سے کیا کام ہے آپ کو مصر کے ایک جوان قیدی کا ان کے لیے پیغام ہے آپ نے کہا ایک جوان قیدی کا ہاں میرے ساتھ آئیں میرے ساتھ آئیں اس کا حولیہ اس کا قدر غامت سینو و سال وہ بلند قامت تھا میرا خیال ہے تقریباً تیس یا بتیس سال کا ہوگا حسین و جمیل تھا نا اس کا نام اس کا نام یوسف تو نہیں تھا اس کا نام پوچھا تھا لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنا نام بتانے سے قاضر ہے اور اس کا حسن و جمال اس کے لمبے بالوں اور داڑی کی وجہ سے واضح نہ تھا میرے یوسف کا حسن و جمال تو ہجاب کے پیچھے سے بھی واضح ہے نہیں کوئی چیز بھی اس کے حسن کو نہیں چھپا سکتی اور اس نے کنان کی بزرد شخصیت کے مطالق پوچھا تو میں نے آپ کا بتا دیا اور پھر بارہ پورسمہ شاہوں کی عبابت پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ایک کو کارڈ دیا گیا اس نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا یہ کیوں کہا کہ قاسر ہے اگر میرا یوسف ہوتا تو بتا دیتا اپنے باپ کی خاطر بتا دیتا آپ نے بتایا تھا کہ کوئی پیغام لائے ہیں ہاں اس نے کہا کہ تنہ و بے ودن قیدیوں کے حق میں دعا فرمائیے گا خلاف اندہوں سے قید زندہ سے نجات دے اس قیدی نے کہا کہ جب بھی پار گئے رب العزت میں رستے دعا بلند کریں تو باپ سے بچھرے غریب و دیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجئے گا یہ میرا یوسف ہے یہ باپ سے بچھرا بیٹا ہی میرا یوسف ہے سن رہے ہو بن یامین یہ باپ یوسف ہی کہہ سکتا ہے جو اپنے باپ کی جدائی میں نالک کنا ہے خود پر قابو رکھیں بابا بھلا ہمارے یوسف کا مصر میں کیا کام وہ بھی زندان میں اور ویسے بھی اس کی تمام نشانیاں یوسف سے مماثلت نہیں رکھتیں مجھے ایسا رکھتا ہے جیسے یہ قیدی یا تو میرا یوسف ہے یا اس کے بارے میں جانتا زمون رہے ہیں اور شاخی بھریتا اور جانشی نے خدا کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا خدا وند اس قیدی کو زندان سے باپ کی پرشکت آغوش میں پہنچا دے اور اس کے باپ کی آنکھوں کو تھنڈا کتا فرما دے اگر اجازت ہو تو اب میں رکھ سچا ہوں گا خدا نگے بان خدا تمہاری فاظت کرے اور جزائی خیر عطا کرے خدا کرے که ناکونی میرے یوسف کو دیکھاو خدا نگے دار خدا نگے دار خدا نگے دار خداوندہ اس تاریب دعا مصری قیدی کی جلد حج دروائی فرما آلی جناب فرماندہ تاکلو دروت بر کاہن آزم آلی جناب آخ باہو فرما روا آمون ہو تب صوم خداوندگار مردم مصر نے آپ کو اپنے دربار میں منقف ہونے والی ایک بڑی اور پرشکو زیافت میں شرکت کی دعوت فرمائی ہے امید ہے کہ کاہن آزم اس دعوت میں شرکت فرما کر محفل کو رونک بکشیں گے ہم فرما روا کی اس دعوت پر ان کے ممنون ہے اور ان کی اس دعوت میں ضرور شرکت کریں گے اب تم جا سکتے ہیں آپ نے کیوں قبول کیا ممکن ہے اس میں ان کی کوئی چال ہو کوئی اور چارہ نہیں آدم شرکت یعنی آدم عداد یعنی آمون ہو تب کی خلاف اعلانی جنگ دوسری جانب اگر آپ اپیس نے آمون ہو تب کے قتل کا اقدام کیا ہو تو ممکن ہے ہم پر شریع کے جرم ہونے کا الزام ہو لہذا آدم شمولیت یعنی الزامات کی تصدیق اگر یہ دعوت محض ایک چال اور سادش ہوئی تو پالی آمون کو چاہے کہ وہ اپنے سپایوں کو ہر دم آمادہ رکھیں تاکہ حملے کی صورت میں فور اقدامات ہو سکیں ہم بھی چند موززین شہر کو اس دعوت میں مدعو کر لیں تاکہ آمون ہو تب ان کی موجودگی میں ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہ کر سکیں زمنا یہ بھی ارس کرتا چلوں کہ پیروان آمون اتنی اکثریت میں ہیں کہ آمون ہو تب اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ کہہین آزم کی آہانت کر سکیں بہت خوب اب جا کر کل کی دعوت کی درود بھر آلی جناب پارا موا سپاس گزارنے ہم آپوپیس بیناروس اور کبونی کاہین کو لے جانے آنے ہیں بہت اچھا آلی جناب آپ انتزار کیجئے قیدی آپوپیس اور بیناروس چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے اتمنان رکھو اتمنان رکھو مواخزے کے لیے آمون ہو تب کے پاس جانے ہیں آپوپیس آپوپیس جس خدا پر ایمان لائے ہو اس پر بھروسہ رکھو اور اس کی رضا میں راضی رہو اگر اس دنیا میں رہے تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور اگر چلے گئے تو جان لو کہ ہم سب بھی جلد ہی تم سے آمیلیں گے اگر یہ ختم ہے یوزار صریف نے جس خواب کی تابیر دی تھی اس کی آثار نمودار ہو گئے چلو آپوپیس جلدی کرو حوصلہ کرو اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی ہمت کرو بیٹا تم اپنے خالق کے دیدار کو جا رہے ہو کہ وہ نیکاہین کو بھی لے تمہیں تو اس دنیا سے بائیمان جانے پر خوش ہونا چاہیے اگر میں یہاں سے دھنڈا سلامت آلال ہو گیا ہم انہوں ٹھوٹو کے ساتھ ہی کے دیدار کو ضرور جا ہوں آپ پجازت دیں گے کہ میں بھی نیمی ثابت کی طرح آپ کے لیے بھائی کو لباس لے کر آؤں میرے لیے تو نہیں البتہ ان کے لیے لیے آنا بینہ روز دعا کرو کہ خداون جلد از جلد ہماری آزازی کے اسباب بھی معیق کر اے اپو پیس پریشان متو جزار شیف کی پیشنگ کو یہ جھوٹی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تروادہ کھولو کبوری کا ہن چلو چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ پہاں پتہ نہیں آمونو تب کے کارندے تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں اسے ہتھکڑیاں پہ نہ دو میں آپ کو شکر گزار ہوں جزار شیف میرا ایمان آپ کے محنونے منت ہے تم یہاں سے آمون ہوتب کے پاس جاؤگے اور اپنا سابقہ مقاموں اہدہ پاؤگے آمون ہوتب نے ایک بار مجھے دیکھا تھا اس سے اچھی آدھے وابستہ ہیں اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا اور کہنا کہ یوزاسی بے گناہ ہے اور اسے بے قصور قید رکھا ہے میں آپ سے ازادی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا خدا نے کے باہن خدا نے کے باہن ہو تمہارا خدا نے کے باہن 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 مٹمین رہے کہ فرما روا آمون ہوتب آپ کو زندان سے ضرور آزاد کروا دیں کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا جس سے مدد طلب کرتے کیا کہا میں نے کہا کہ آمون ہوتب آپ کو آرزاد کروا دیں گے وہ اس کام پر قادر ہیں لیکن لیکن میں تو آمون ہوتب سے زیادہ قادر کو جانتا ہوں میں نے اس سے کیوں نہیں کہا آمون ہوتا جاید آمون ہوتا جاید آمون ہوتا جاید کسی تک کیا تک کیا ملین جنابِ کیبونی یہ آپ ہیں آپ اپیس بیناروس آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اتنے معصوم نہ بنو ہم دونوں یہاں کئی مہینوں سے قید ہیں لیکن مابت کے مسئولین اور کاہنوں میں سے کوئی بھی ہماری خبرگیری کو نہیں آیا ویسے ہمیں کیوں آنا چاہیے تھا آپ کی قید سے ہمارا کیا تعلق بہت کمینے ہم تم لوگوں کی وجہ سے اس زندان میں ہیں اگر میرے ہاتھ بندے نہ ہوتے تو تمہارا مو توڑ دیتا تاکہ سمجھ آیا تھا کہ ہماری خبرگیری کو کیوں آنا چاہیے تھا دلیل کمینے ان کے چہرے ڈھاپ دو تاکہ شنافت نہ ہو سکے ہے 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 اس ہے جلدی موسیقی 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 میں سخت عزیتیں برداشت نہ کر سکا سب کچھ اگل دیا تم نے اپنے متعلقین بیوی اور بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی کوڑے اور شکنجے انسان کے ذہن سر فکر مٹا دیتے ہیں جو ہونا تھا ہو گیا مجھے معلوم ہی کہ تم لوگ اپنے ان دھمکیوں پر عمل کرنے فالے نہیں اب بھی وقت ہے انکار کر دو یقین جانوں کے معبت تم سے شدید انتقام لیں اب بھالے جھن کر چکا ہے سب کے سامنے انکار کا کوئی فائدہ نہیں کہہ دینا کہ زبردستی گلوایا تم نے مجبورن اب بھالے جھن کیا ہے جنابی کوٹی فر اتنے بھی سادل ہو نہیں وہ یقین نہیں کریں گے کوئی اور راستہ نہیں اگر انکار نہیں کرو گے تو تم اپنے بیوی بچوں اور تمام خاندہ سے ہاتھ ہونا پڑے گا باتیں بند کرو خاموش پریشان مت ہو تم نے کوئی غلطی نہیں کی میرا خدا یہاں حاضر و نازر تھا اور میں نے بینہ روز سے چاہا کہ آمون ہوتب سے میرا تذکرہ کرے ہے اگر آمون ہوتب کو معلوم ہو جائے کہ تم بے گناہ ہو اور تمہاری نجات کا سمان کر دے تو اس میں کوئی عیب ہے اگر میں دوسروں کو تو خدا پر توقع کرنے کی تبلیغ کروں لیکن خود دوسروں کی مساعدت پر انحصار کروں تو یہ عیب نہیں یعنی غفلت غفلت تم نے صرف یہ چاہا کہ فرما روا تمہارے حال سے بے خبر نہ رہے اور تمہاری بے گناہی سے آگاہ ہو جائے بس جب کہ میرا خدا میری بے گناہی سے آگاہ ہو با خبر ہے تو مجھے کسی غیر کی کیا ضرورت میں خدا ونسن معافی کا طلبگار ہوں اور توبہ کرتا ہوں خطا ہو گئی خدا ہے موسیقی 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 لگائے کرم کا رخ میری طرف سے نہیں موڑا میرے لئے یہی کافی ہے میں نہای شکر گزار ہوں نہای شکر گزار معاف کیجئے گا میں نے آپ کی نیند خراب کی ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ خدا بند کریم نے ایمان و بندگی کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ ہم سے واپس نہ لے لے دعا کریں کہ پروردگارہ ہماری ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو سیاہ تاریخ نہ کر دینا علی جناب سپاہی اور غلام مسلح ہیں اور کچھ سادہ قبروں میں ملبوس ہیں میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ذرا بھی گربر دیکھیں تو عملہ کر دیں کشش کرنا خود پر کابو رکھنا فرزور میں تہش میں مت آ جانا موسیقی 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 جناب پا دیمون اپنا اسلحہ دے دی موسیقی 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 فرما روائے سرزمین مصر آمون ہو تب صوم تشریف لا رہے ہیں موسیقی فرما روائے سرزمین مصر کو آج اس دعوت میں خوش آمدید کہتے ہیں درود بر جناب فرما روائے مصر خداوند آمون ہو تب صوم مصر کے تمام فرما روائوں کے حاقی میں آلا ویسے کیا جناب آخ ماہو جن القبات کا شرف بخش رہے ہیں ان کے مطرف بھی ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہم نے جو کچھ بھی کہا وہ سرسر درست ہے مصر کی تمام فرما روائے قائنہ نے مابت کے نزدیک مقام نیم خدای رکھتے ہیں میں آپ اکابرین مابت سے پوچھتا ہوں اگر کوئی ایسے صاحب مقام و منزلت کے خلاف سازش کرے تو اس کے بھی یہ کیا حکم ہے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نامعلوم بدخواہوں نے عالی جناب کے ذہن کو عرباب مابت کی نزبت مصموم کیا ہے لیکن جناب فرما روائے خاطر جمع رکھیں بدخواہوں کی بدگوئیاں فرما روائے سے ہماری عقیدت میں کبھی نہیں لاسکتی ہرچن کے عالی جناب کا دل ہماری جانب سے رنچیدہ ہوا ہوگا موسیقی 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 آج تمام اکابرین و موززین مصر کے حضور میں ایک کھیل پیش کیا جائے گا جس کے اصلی کردار جنابِ آخماہو بادِ امون، آپو پیس اور بناروس ہیں ہاں تو جنابِ آخماہو کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ جی، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ جنابِ آخماہو تک کے سفرے دار اور شراب دار ہیں کیا مابت کے ساتھ ان کے روابط کا آپ خود بتائیں گے؟ یا انہیں کہا جائے کہ یہ خود تمام باتوں سے پردہ اٹھائیں؟ مابت انہیں محص بیروکارِ آخماہو کی طور پر جانتا ہے اس کے علاوہ اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہاں تو آپ اپیس کیا تم بھی جنابِ آخماہو اور مابت سے اپنے تعلق سے انکاری ہو؟ پتہ نہیں جنابِ پتی فارق کس تعلق کے بات کر رہے ہیں؟ آخماہو کے ساتھ تعلق کی آمون ہوتب کے خلاف کی گئی قاتلانہ سازش میں ملوث افراد کو بے نکاب کرو؟ جی میرا جنابِ آخماہو سے کوئی تعلق نہیں لیکن تم نے زندان کے معمورین کے سامنے اقبالِ جنم کیا ہے کہ آخماہو نے تمہیں ہزار دلائی سکھے دیئے تاکہ تم فرما روا کے جام میں زہر ڈالو کئی افراد تمہارے اس بیان کے گواہ ہیں؟ مجھے اس بات سے انکار نہیں وہ بیان تو عذیتوں سے نجات کیلئے تھا اور آلی جناب فرما روا کے قتل کا اقدام کیوں کیا تھا؟ اس بارے میں کیا کہو گے؟ جنابِ آخماہو اور کانانِ مابد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ایک روز فرما روا نے میرے کھانوں پر اعدراز کیا اور نے ہاتھ غزبناک ہوئے میں ڈھر گیا اور کہیں وہ مجھے مروا نہ دے لہٰذا میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس کام میں پہل میں خود ہی کرلوں؟ جانتے ہونا کہ فرما روا کے قتل کے اقدام کرنے علی کی سزا موت ہے کیا بہتر نہیں کہ اصلی محرکین کی شناح کروا دو تاکہ وہ کیفر کردار کو پہنچیں؟ جناب پوتیفار آپ کیوں جبرن کائنا نے مابد کو شریع کے جنگ ثابت کرنے پر مصر ہے؟ اس نے سب کے سامنے مابد سے اپنے تعلق کا انکال کیا ہے آخر آپ اس طرح ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا Organisation موسیقی 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 ہاں تو جناب کی بلو آپ زندان زاویرہ کس لیے گئے تھے اور آپ اپیس کے بارے میں پوچھ کچھ کیوں کر رہے تھے اس کے بیوی بچوں کے خاطر جو آپ اپیس کی گنشدی پر بے حد پرشان تھی میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اسے ڈھونکر لاؤں گا ہر جگہ تلاش کیا جب زندان زاویرہ پہنچا تو آپ کے معمورین کی ہاتھوں گرفتار ہو گئے لیکن آپ اپیس نے زندان میں اعتراف کیا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے آخ مہوں سے ملا اور انہوں نے ہی فرما ربا کے قتل پر اسے معمور کیا جبرن اقرار کروانے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جناب پاراموہ یعنی تمہارا آپ اپس اور بینہ روز سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے قتل کی سادس میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہیں میرے قداول ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں اور تم آپ اپس تمہارا بھی کیبونی اور آخ مہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں آلی جناب میرا کیبونی اور جناب آخ مہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے قتل کا منصوبہ تم نے از خود ہی بینہ روز کے ہمراہ بنایا تھا نہیں آلی جناب نہیں میں اس واقعے سے بلکل بے خبر تھا یہ سچ کہہ رہا ہے آلی جناب یہ اس ماجرے سے بے خبر تھا یہ سارا منصوبہ میں نے خود بنایا تھا میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے لیکن اس نے نہیں کی اور آپ کو خبردار کر دیا میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اس سے پیشتر کے تمہارے قتل کا حکم صادر کر دوں ان کی بستلی نے تمہیں بچا لیا لیکن آئندہ اگر کسی قسم کی بھی ساجش کرتے پائے گئے تو آمون بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا دفع ہو جاؤ یہ خدا اور خاندی نے مابتی تعلیم ہے یہ قابر ہیں آمون کی آانت کرتے ہیں انہیں یہ آانت بڑی مہنگی پڑے تھے اے احمق تم نے اپنی جان آخمہ ہو اور دوسروں پر فیدا کر دی اگر حقیقت بتا دی ہوتی تو نجات پا لیتے میں نے اپنی جان اپنے خاندان اور پسماندگان پر فیدا کی بین اروس آزاد ہے لیکن اپو پیس کو کل تختہ ادار پر مسلوب کیا جائے گا تاکہ وہ عبرت کا باعث بنے اور تم کی گونی جاؤ لیکن جان لو کہ بہت جلد مابت کے جرائم پر سے پردہ ہٹا کر تم سب کو بھی اپو پیس کی مانند تختہ ادار پر لٹکوا دوں گا موسیقی موسیقی تھیل ختم ہوا سب جا سکتے ہیں تخلیہ یہ کھیل آمون ہو تب کے شکست اور کہنان کی کامیابی پر اختتام پذیر ہوا سب نکل جائیں دین اروز جی آلی جنب کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو کیوں نہیں جنب کیوں نہیں تو پھر شراب کہاں ہے اب بھی حاضر ختمت کرتا ہوں جنب آج کی یہ اسوائیات کے مرمون منت ہے جنابِ پودہار ہمارے دانا و مدبر وزیر اتنے باسے جرم کو ثابت نہ کر سکے آہ آپ نے تو کہا تھا کہ تمام حالات تو آپ نے آج ہمارے حق میں ہے جنابِ پودہار پیپار